بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایگری کلچر انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں متعسین کاشکر بھائیو آج ہم بات کریں گے گندم کی کاشک کے حوالے سے کہ ہمارے بہت سارے فارمرزاد کا اس وقت سوال ہے کہ جو ہے وہ نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور پچھلے اگر ہم سیزن کی بات کریں تو ہمارے فارمرزاد نے جو ہے وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں بھی گندم لگائی تھی اور ایک اچھی پیداوار جو انہوں نے حاصل کی تھی لیکن اس وقت جو ہے وہ تھوڑا معاملات کچھ اور ہیں موس میری تبدیلی کے وجہ سے جو ہے وہ ہمیں گندم کی جو کاشت ہے وہ جو ہے وہ آٹھ دا زن لیٹ کرنا ہوگی تو کاشکر بھائیو اس سے حوالے سے مکمل ڈیٹیل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انفارمیشن جاننے سے پہلے میرے گزارش ہے کہ انہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو کاشکر بھائیو اس وقت جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ گندم کا جو ہے وہ سوئنگ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے گندم ہمارے فارمز راہ جو ہے وہ کاش کرنے جا رہے ہیں جو بھی پنجاب میں جو ہے وہ کارٹن کا جو بیڈ ہے کارٹن زون کے اندر بھی جو ہے وہ کارٹن کی چھڑیوں جو ہے وہ ہمارے فارمز راہ جو ہے وہ گندم کی کاش کے لیے اس وقت تیار ہیں تو کاشکر بھائیو اس میں ہم نے تاریخ کو نہیں دیکھنا مہینوں کو نہیں دیکھنا اس میں ہم نے سب سے پہلے تمپریچر کو دیکھنا ہے موسم کو دیکھنا ہے کیونکہ جیسے اگر ہم پچھلے سیزن کی بات کریں کہ ہمارے فارمز رات نے مونجی لگائی تھی اور اسی کے ساتھ اس وقت مکعی لگی ہوئی ہے اور یہ جو اس وقت مونجی لگی ہوئی ہے اس میں تمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے موسمی تیسل ہونے کی وجہ سے نقصان کیا مونجی میں کیا ہوا ہے کہ جو مونجیہ لگائی تھی اس میں جو ہے وہ تمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے خاص پڑ گئی ہے اس میں جو ہے وہ دانے نہیں بنے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکعی کی فصل جو ہم نے لگائی ہے مکعی کی فصل میں بھی جو ایسا ہوا ہے کہ وہ دانے نہیں بنے چھلیں خالی رہ گئی ہے Supostation کا difericzek tir نہیں ہوا اس وقت بہتا جلدی نہیں نہیں کرنی کیونکہ آرہی ہمارے فارمادہ بہنسان کار چکے ہیں اور اس وقت گندم کی جو فصل ہے یہ ہمیں بچائے گی اور اس کا جو ہے وہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے temperature کا خاص خیال کرنا ہے temperature جو ہے date کوئی بھی ہو area کوئی بھی ہو مہینہ کوئی بھی ہو آپ نے temperature کا خاص خیال رکھنا ہے کہ 28 سے 30 temperature جب ہوگا تو ہم اس وقت گندم کی کاش کر سکتے ہیں گندم کی کاش اس وقت بھی کار سکتے ہیں اگر temperature اگر ہم دیکھیں کہ آنے والے دو چار دنوں میں بھی ہے جنوبی پنجاب میں ابھی بھی temperature جو ہے وہ 35 ڈگری ہے اور آنے والے چار پانچ دنوں میں بھی 35 ڈگری ہی temperature رہے گا چار پانچ دن کے بعد جو ہے وہ down on شروع ہوگا تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے بستی پنجاب کے اندر اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارا جو رائس زون ہے رائس زون کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے فارماد رات ہے اس وقت تک گندم جو ہے وہ یکم نومبر سے جو ہے وہ گندم کاشت کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے جنوبی پنجاب والے کاشت کر رہے ہیں وہ پانچ نومبر سے آٹھ نومبر کے بعد جو ہے وہ اپنی گندم کاشت کر سکتے ہیں temperature بہت زیادہ بہت اچھا ہوگا جسے ہماری گندم کی فصل کو جو ہے وہ بہترین پرو فارم کرنے کا موقع مل جائے گا اس میں سب سے بڑی بجا یہ ہوتی ہے کہ tillering کا جو عمل ہے وہ ہمارا متاثر ہوتا ہے جلد لگانے کی وجہ سے کیونکہ temperature بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری گندم کی جو فصل ہے جیسے ہی پچیس سے تیس کا درمیان temperature ہوگا تو ہماری گندم کی جو فصل ہے وہ مراحل پہ جو ہے وہ آجاتی ہے جیسے زیادہ بناتی ہے اس لیے ہم نے اپنی گندم کی فصل کو جسٹ اگانا نہیں ہے اس کی جرمیشن نہیں کروانی صرف اس نے ہم سے اس سے جو ہے وہ تلر زیادہ سے زیادہ لینے ہیں اس لیے فارم رات سے گزارش ہے November کے اندر جو ہے وہ آپ پانچ سے آٹھ نومبر کے بعد گندم کاست کریں اسی طرح وستی پنجاب اور اپر پنجاب کا جو ایریا ہے ادھر جو ہے وہ یکم نومبر کے بعد گندم کاست کریں اسی کے ساتھ سندھ ایریا جو ہے وہ سندھ میں بھی جو ہے وہ آپ یکم سے دو نومبر کے بعد جو ہے وہ اپنی گندم کاش کر سکتے ہیں اسی طرح جو کے پی کے کا علاقہ ہے وہ اس میں جلدی زیادہ سردی آ جاتی ہے اس میں تنپریشن جلدی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس وقت گندم کی کاش کر سکتے ہیں تو کاش کر بھائیوں مجھے امید ہے کہ فارمر رات کو اس انفارمشن سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہو اسے لائک اینڈ شیئر کیجئے گا آئندہ انفارمشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ